کیا پاکستان ورلڈ کپ دوہزار تیس کے فائنل میں جا پائے گا یہی اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اور اسی کے بارے میں ہم نے آپ کو بتانا ہے سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان ورلڈ کپ دوہزار تیس جو چل رہا ہے اس کے فائنل چھوڑیں فائنل تو ابھی دور ہے سیمی فائنل میں جا پائے گا دیکھیں سیمی فائنل میں جانے کے لیے پاکستان کو صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ کام یہ ہے کہ پاکستان کو یہ جو پکچر دیکھ رہے ہیں نا ساؤتھ افریقہ کو ہرانا ہے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان ساؤتھ افریقہ کو ہرا پروٹینز کو ہرا پاتا ہے یا نہیں آئی سی سی ورلڈ کپ کے اہم میچ میں گرین شرٹس کا پچیس اکتوبر یعنی جمعہ کو جو کہ کل کا دن ہی بنتا ہے جنوبی افریقہ سے ان کا ٹاکرا ہونا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ جنوبی افریقہ کی جو کپتان ہے ان کے ساتھ کس طرح سے یہ پرفارم کرتے ہیں آپ کو ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا رہا دیکھیں چینے کے چہدنبرم سٹیڈیم میں قومی ٹیم کو سیمی فائنل تک رسائی کے لیے جنوبی افریقہ کے خلاف لازمی فتح چاہیے ورنہ پاکستان باہر ہو جائے گا پاکستانیوں کے جتنے بھی اربان ہے وہ بس آنسوں میں بہ جائیں گے افغانستان سے شکست کے قومی ٹیم کے ٹاپ فور سے باہر آنے کے سب بڑے چانسز ہوئے ہیں افغانستان سے جیسے ہی پاکستان کی ٹیم ہاری ہے نا جو دکھ لگا ہے نا وہ جو کرکٹ نہیں پسند کرتے وہ نہیں سمجھ سکتے جو کرکٹ نہیں دیکھتے جو بابا رازم کے فین ہیں نا وہ تو اچھے سے ہی جانتے ہیں کہ کتنا دکھ لگا ہے اگر ماضی کا ریکارپ پر نظر ڈالی جائے تو آئی سی سی ونڈے ورلڈ کپ میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں پانچ بار ایک دوسرے کی آمنے سامنے آ چکی ہیں اور جہاں پروٹیز کا پلڑا بھاری ہی رہا ہے ابھی تک تو مطلب پروٹیز ابھی تک جیتے ہی رہے ہیں سوہت افریقی ہیں کوئی ہی پروٹیز کہا جاتا ہے سوہت افریقی ٹیم نے تین میچز میں کامیابی حاصل کر رکھی ہے جبکہ پاکستان محض دو میچز میں فتح حاصل کی ہے اور اگر پاکستان جمعے والا میچ اسٹائیس اکتوبر والا میچ جیت جاتا ہے تو پھر پاکستان اور سوہت افریقی کا ایک تو برار لیول ہو جائے گا میچ جیتنا اور دوسرا یہ ہوگا کہ پاکستان سیمی فائنل میں ہوگا یہ دونوں کامیابیاں دوہزار پندرہ اور دوہزار انیس میں ہی پاکستان کے ہاتھ میں لگی تھی حالی اجاری ورلڈ کپ میں شاہین پانچ میچز میں محض دو میں کامیاب ہو سکے ہیں اور چار پوائنٹس حاصل کر سکے ہیں جبکہ مسلسل تین شکستوں کے بعد پوائنٹس ٹیبل پر پانچویں پوزیشن پر آ چکے ہیں آپ کو پہلے بتایا نا کہ افغانستان کرکٹ ٹیم سے جب پاکستانی ہارے ہیں نا تو جو چوتھے نمبر پر تھے وہ پھر پانچویں نمبر پر آ گئے ہیں اور یہ جو شروعات ہوئی تھی نا وہ ہوئی تھی انڈیا سے ہارنے پر اور انڈیا سے ہارے تھے ایشیا کپ دوہزار تئیس میں اور ایشیا کپ دوہزار تئیس کے کوارٹر فائنل چل رہا تھا اور وہاں سے جب ہارنا شروع کیا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ہارتے ہارتے سری لنکا سے بھی ہارے اور پھر اس کے بعد ہارنے کی ایک لمبی داستان شروع ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ داستان جا کر کہاں پر رکتی ہے اس کے برعکس جنوبی افریقہ ٹارنمنٹ کی ٹاپ فور ٹیموں میں سے ایک ہے یاد رکھیے گا اس بات کو افریقی ٹیم پوائنٹ سے ٹیبل پر پانچ میچز میں چار فتوحات اپنے نام کر چکی ہے اور اس وقت دوسری پوزیشن پر ہے اور ساؤت افریقہ نے کمال کمال کے اس بار کارنامے کر کے دکھائے ہیں جس سے آپ کو اگر میں اپنی بات کرو تو مجھے لگتا ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ دکھ کے ساتھ کے پاکستان کی ٹیم میچ ہار جائے گی یہ لگتا ہے چانسز زیادہ ہیں ساؤت افریقہ ٹیم کے جیتنے کی کیونکہ جس طرح سے ساؤت افریقہ کی ٹیم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے اور کم بیک کیا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ساؤت افریقہ کی ٹیم جیت جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ بابر آزم کس طرح سے اپنی کارگردگی دکھاتے ہیں اور کس طرح سے میدان پر اترتے ہیں اور کیا کچھ کر کے دکھاتے ہیں اصل مددہ تو یہ ہے نا کہ وہ کس طرح سے اپنی کپتانی بچاتے ہیں یا جتنے بھی شہین ہیں شہین چاہ فریدی کی بات نہیں کر رہا وہ تو بچارہ محنت کرتا ہی ہے جتنے بھی دوسرے شہین ہیں وہ سب کس طرح سے پرفرم کر کے دکھاتے ہیں سو آپ ہمیں بتائیں کمیٹ بوکس میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتے گا آپ کس کی سائٹ پہ ہیں ساؤت افریقہ کی سائٹ پہ ہیں پاکستان کی سائٹ میں یہ ہم جانا چاہتے ہیں اور یقیناً آپ بتائیں گے تو پھولی دنیا جانے گی اور دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تب تک کے لئے ایک لمبا انتظار کریں لمبا نہیں تھوڑا سا انتظار ہے چکے اب تو اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے گا ہمارا